میرے پاس تم ہو کے نام سے پاپر ہمائیو سعید اور شان میں پاپر کو لے کر نوک جوک ڈراما میرے پاس تم ہو کو بے حد پسند کیا گیا تھا پاکستانی ڈاکٹرز کا ایک اور کارنامہ دل میں چاکو گھسنے سے زخمی بچے کا کامیاب آپریشن بازو ہلائے بغیر سو میل تک ہوا میں تھیارنے والا پرندہ اوڑان کے دوران پرندہ ایک سے ڈیڑھ فیصد ہی بازو کو ہلاتا ہے تحقیق میں دلچسپ انکشافات سامنے آئے ہالیو اپنیوان اور ویلکم تو پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ مائی نیم ہے شاہزے فاروق فاطمہ میں ساتھ موجود ہیں اور میرے پاس تمہوں کے نام سے پاپڑ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور یہ پاپڑ فاطمہ نے کھائیں کی نہیں میں نے تو بلکل بھی نہیں کھائیا آپ نے کھائیں الحمدللہ یہ پاپڑ میں کھا چکا ہوں اور یہ پاپڑ میں نے سپیشل ہی اپنے دوست کو کہا کہ مجھے یہ پاپڑ لاکر دی کیونکہ اس کے ایریے میں یہ موجود تھے ایک دکان کیوں کو کھوٹ مطلب اگر تو آپ پاپڑ کے فین ہیں اور اگر آپ میرے پاس تمہوں کے فین بھی ہیں تو میرا خیال ہے یہ دونوں مکس ہو گئے ہیں اور یہ بلکل مطلب میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں یہ ٹوینڈ ہے کوئی بھی چیز جب فیمس ہو جاتی ہے یا پاپڑ ریٹی میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے ہر کوئی جو ہوتے جو آپ دکانے بھی دیکھیں گے تو ان کا نام بھی جو ہوتے وہ دراموں کے ناموں پر رکھنا شروع کر دیتا اور میرے پاس تمہوں پاپڑ کھانے کی وجہاں اور میرے پاس تمہوں پاپڑ کھانے کی وجہاں کہ میرے پاس تمہوں میں کیونکہ ہمائیون سعید as a lead actor play کر رہے تھے تو ہمائیون سعید کے ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ساریف نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور اس کو ٹاگ کیا جس کے اوپر ہمائیون سعید نے ہاں ہاں کر کے یعنی کہ ایک laughing جو expression تھا اس کو شیئر کیا ٹویٹ کے اوپر اور اس کے نیچے شان شاہد کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ٹویٹر کے اوپر ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی تنقید کرتے رہتے ہیں یا کسی نہ کسی چیز کے اندر participate وہ کرتے ہیں چاہے وہ نیگٹیب وے میں ہو یا پھر پوزیٹیب وے میں ہو تو اس کے جواب میں شان شاہد نے ہمائیون سعید کو کہا کہ جو آپ کے فینز ہیں وہ آپ کو کسی بھی طرح سے پسند کر سکتے ہیں تو آپ کو ان کی جو ایک value ہے اس کو accept کرنا چاہیے جس کے جواب میں ہمائیون سعید نے بھی ان کو جواب دیا کہ میرا یہ ہنسنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی تنزیہ ہنسنا تھا علاقے ایسا بلکل نہیں ہے میں اپنے فینز کی بہت عزت کرتا ہوں اپنے فینز کی وجہ سے ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں تو آپ برادر اس بات کو بھی سمجھیں اور ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ twitter has become some sort of an arena جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنے different point of views جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں اور اسٹوری میں بھی میرا خیال ہے اس طرح کی ہم بات کریں کہ ایون دو ہمائیون سعید کا جو مقصد یا جو intention تھی وہ ٹویچ شیئر کرنے کی وہ بلکل بھی یہ نہیں تھی کہ وہ مزاق ہڑا رہے تھے لیکن شان شاہد نے شاہد یہی سمجھا جس کی وجہ سے انہوں نے تنقید کی لیکن انہوں نے clarify کر دیا کہ وہ اپنے فینز سے بہت پیار کرتے ہیں اور جس طرح سے بھی ان کے فینز ان سے بھی جو پیار کا اظہار کرتے ہیں اپنے تو وہ مائن نہیں کرتے ہیں اس بات کو اور وہ ہمیشہ appreciate کرتے ہیں فینز کے اپنے پیار کو اور اسی اس story میں میرے خیال ہے یہ بات تو clarify ہو جاتی کہ ہمارے جو actors ہیں وہ اپنے فینز کو بہت ہی value کرتے ہیں اور میرے پاس تمہوں کی بات کریں اگر briefly ہم سب جانتے ہیں میرے خیال ہے پورے پاکستان میں یہ drama اتنا مقبول ہوا تھا جیسی ایک episode آتا تھا وہ viral ہو جاتے تو اور اگلے episode کیا انتظار کرنے لگتے تھے انتظار لوگ اسی لیے کرتے تھے کیونکہ اس کے viral ہونے کی وجہات یہ تھی کہ drama کی story بہت ہی زیادہ interesting تھی جو کہ تمام لوگ اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتے تھے یہاں پر ایک عورت کی بے وفائی کو بھی دکھایا گیا تھا اور ایک مرد کی بے وفائی کو بھی دکھایا گیا تھا یہ میرا خیال ہے ایک ایک طرف عورتین تھی ایک طرف مرد تھے اور ان کے بیچ میں وہی ڈیبیٹ جو کہ سالوں سے چلتے آرہی ہے اور یہ drama بہت وائرل ہوا ناظرین اپنی جو نیکس خبر اس کی طرف چلتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ انٹرسنگ خبر ہے ہماری اپنی جو medical sciences ہے اس میں جو پیشرفت آپ کو بتا کہ ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اگر ہم اپنے ڈاکٹرز کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کامیاب تجربے گرتے رہتے ہیں اور اب جو خبر ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کا دل میں چاکو گسنے سے زخمی بچے کا کامیاب اپریشن کومی ادارہ برائے امراض قلب میں طبی مہارین نے دل میں چاکو گسنے سے شدید زخمی ہونے والے دس سالہ بچے کے دل کا پچیدہ اپریشن کامیابی سے مکمل کر کے بچے کی جان بچالی اور یہ جو سرجری جس کے ہم بات کر رہے ہوں یہ جو سارا سیناریو تھا میڈکلی کافی کامپلیکیٹر تھا جب بچے کو ہسپٹل میں لائے گیا تھا اور ایون ہسپٹل میں لانے سے پہلے جو ہے کئی سارے اور ہسپٹلز کو بھی کونٹاک کیا گیا تھا جنہوں نے بس منہ کر دیا تو ریفیوز کر دیا تھا اس کو لینے کے لیے بکوز اس کی حالت بہت کامپلیکیٹر تھی جیسے کہ میں نے پہلے کال لیکن اس کے بعد اس کو NICVD لے جایا گیا جہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز کا استعمال کرتے ہو اپنی ایکسپیرنس کا استعمال کرتے ہوئے بچے کی جان بچائے اس کو اپنی اپنی جمہارت ہے ان کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹرز نے اپنی تیکنیکل سکلز کو دکھاتے ہوئے اس بچے کی جان بچا لی ڈاکٹر عبدالستار شیخ اور ڈاکٹر سہیل بنگش کا کہنا ہے کہ لڑکے کا دل پھٹ گیا تھا ہم نے پوری مہارت سے سرجری کی اور بچے کی جان بچائی ریحان اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہے اس کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے اسے جلد آئی سیو سے وارڈ میں شفٹ کر لیا جائے گا اور بچے کی جو بچہ اب آت آف ڈینجر ہے اور اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو جلدی شفٹ بھی کر دیا جائے گا اور یہ ہمارے میرا خیال ہے پاکستان کے سیناریو میں اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمارے جو سپیشلی ڈاکٹرز ہیں ان کو میرا خیال ہے اتنا اپریشیئیٹ نہیں کیا جاتا یا ان کو اتنا ویلیو نہیں کیا جاتا ہے جتنا انہیں کرنا چاہیے اور یہ اپریشیئیٹ اگر ملتی رہے تو دیفنیٹلی یہ تمام داکٹرز جو کہ دل جوئی کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے پوزیٹیو ایمج کو شو کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اور ان تمام لوگوں کی جانے بچانے کے لیے کیونکہ یہ داکٹرز کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اگر یہ داکٹرز اپنی دل جوئی کے ساتھ اپنی لگن کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو پھر آبیسلی بہت سارے لوگ جہاں وہ مصیبت میں بھی آ سکتے ہیں ایک اور کبر پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے اس پروگرام کی لاس قبر ناظرین آپ کو بتائیں کہ بازو ہلائے بغیر سو میل تک ہوا میں تیرنے والا پرندہ سائنس دانوں نے یہ نکشاف کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قابل پرواز پرندہ اپنی بڑی جسامت کے باوجود بھی اندے کے لیے بازو بہت کم ہلاتا ہے اور یہاں تک کہ بازو ہلائے بغیر سو میل یعنی کہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک ہوا میں تیرتا بھی رہتا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اب جو ریسرچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ جانور چاہے وہ پرندے ہوں یعنی کہ وائل لائف کے بارے میں جو چیزیں آج سے کچھ سال پہلے تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں ایک ٹائم پہ پتا ہوں گی وہ آج ہمیں پتا ہے اور یہ جو پرندہ جس کے ہم بات کرے ہیں اس سٹوری میں یہ وان سکسٹی وان کیجیز جو ہے وہ بے کرتا ہے اور اس کے جو آرمز ہے جن کے ہم بات کریں جو کہ یہ بغیر ہلائے جو ہے لمبی پروازیں کر سکتا ہے اپنے ویٹ زیادہ ہونے کے باوجود اس 3.3 میٹرز اور اس کے علاوہ بھی یہ سب سے بڑا پرندہ ہے جو کہ پرواز کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنے بازوں کو ہلائے بغیر یہ کر سکتا ہے کبر بہت سارا ڈسٹنس جو کہ اگر دیکھا جائے تو سائنسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ہم فزکس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو پرندے پرواز کرتے ہیں تو یہ حیران کن ہے کہ یہ پرندے یہ حیران کن فاطمہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سائنسزان بیسیکلی یہ ایسٹیمیشن کس طرح سے لگاتے ہیں یا یہ کامیات تجربات کس طرح سے کرتے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ سال دو ہزار تیرہ سے سال دو ہزار اٹھارہ تک ایملی شیپرڈ اور ان کی ٹیم نے ارجنٹینہ میں آٹھ کونڈر پرندوں پر خاص سینسرز اور ریکارڈرز لگا دیئے تھے اور ان کو جو ہے وہ ان ہیئرز کے اندر وہ ان کی جو ایک ریکارڈنگ ہے وہ کرتے رہتے تھے اس ریکارڈنگ کے دوران ان کو بعد میں یہ پتا چلا اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ جو پرندے ہیں وہ لگاتار بہت سارے عرصے کے لیے اپنے پروں کو ہلائے بغیر ہوا میں اٹھتے رہتے ہیں اور صرف جب وہ اپنی پروان لیتے ہیں جب وہ ہوا کی طرف اوپر کو رخ کرتے ہیں صرف تب ہی اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے اس وجہ سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ جو اپنے پروں کو وہ نہ ہلائیں تاکہ وہ اپنی جو تینڈینسی ہے اپنی کپیسٹی ہے اپنی ایک طاقت ہے اس کو بچا کے رکھیں اور جو ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا تھا وہ اراؤنڈ ٹو تھرٹی آورز کا ڈیٹا تھا جس میں سے جو ایک ریکارڈر کی طرف سے جو ان کو ڈیٹا ملا تھا اس میں فائیو آورز کی فلائٹ تھی جس میں اس پرندر نے وان سیونٹی ٹو کلومیٹرز کا جو فاصلہ ہے وہ کور کیا تھا اور ان پانچ گھنٹے میں اور اس ڈیسٹنس کو کور کرتے ہوئے بھی انہوں نے صرف ایک دفعہ جو ہے اپنے پر کو اور ایکچلی اس جو ہم یہ پرٹیکلر بات کریں اس کے اندر اس نے پر بلکل بھی نہیں ہلائے تھے اور جو ٹو تھرٹی آورز کا ڈیٹا ان کے پاس مکمل تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ وان پرسن سے لے کر وان پوائنٹ فائف پرسن تک اس پرندر نے اپنے بازوں کا استعمال کیا تھا اپنی ساری فلائٹ کے اندر اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی حیران کون بات ہے حیران کون اس لیے کیونکہ قدرت کے جو نظارے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ ہی ہم حیران رہ جاتے ہیں اگر سائنس دان اس میں کوئی تجربات کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں پھر بھی بعد میں جب اس کے ریزرٹس یا نتائج پر پہنچتے ہیں تو واقعی ہی ان کی اقل حیران رہ جاتی ہے سو ناظرین یہاں پر پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چالا ہے نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی مجھر فاطمہ کو پروگرام ورٹس ان گوٹس آؤٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ